سب سے پہلے نظر ڈالیتے ہیں ایشیای بازاروں کے شروعات پر اور آج شروعات کمزوری کے ساتھ دیکھنے کو مل رہے ہیں حالانکہ کافی سپارٹ ہیں سبھی کے سبھی مارکٹس لیکن لال نشان میں آج شروعات ہوتے ہوئے دکھائی دی رہی ہے گفٹ نفٹی قریب 57 انکھ نیچے ہے ہانگ کانگ کے بازار 237 انکھ نیچے ہیں چین کے بازار بھی لال نشان میں ہے کوریا اور جاپان کے بازار بھی لال نشان میں کاروبار کر رہے ہیں تو کل جو تیزی ہمیں نظر آئے تھی اب بازار تھوڑا تھکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ حال صرف کل ہم نے بھارتی بازاروں میں نہیں دیکھا کل تو ہم نے لائف ٹائم ہائی ایک اور بار ٹیسٹ کیا اس کے بعد ہم نے دیکھے کہ تھوڑا کریکشن آیا اور دنیا بھر کے بازاروں میں اسی طرح کا کاروبار کل کے دن دیکھنے کو ملا دائرے میں کاروبار ہو رہا ہے اگر ایشائی بازاروں کی بات کرے تو کافی سٹیبل اور دائرے میں ہاں پر کاروبار ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے وہیں گلوبل بازاروں میں یو ایس مارکٹس کی بات کریں گے تو یہاں پر بھی جو کلوزنگ ہوئی وہ کافی سپارٹ ہوئی ہے تینوں ہی انڈائسز کی اور کل تینوں ہی بازار ہم دیکھ رہے تھے تینوں ہی انڈائسز ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک دائرے میں کاروبار ہو رہا تھا بڑے ٹیک کمپنیوں کے نتیجہ فیڈ پولیسی کے پہلے اس طرح کا مومنٹ آ کل بازار میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سپارٹ ٹلوزنگ کل کے دن دیکھنے کو ملی ہے کل سٹاک سپیسیفک ایکشن کچھ دیکھنے کو نظر آیا انمان سے اچھے نتیجوں کے بعد آن سیمی کنڈکٹر ساڑھے گیارہ پرسنٹ اوپر تھا ٹیسلا میں پانچ پرسنٹ سے زیادہ کی تیزی دیکھنے کو ملی کی وجہ یہ تھی کہ ماؤگنس چینلے نے اپنے رپورٹ جاری کی اور کمپنیوں کے ٹاپ پکی شرینی میں شامل ہے اس کے وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ٹیسلا کا شیئر قریب پانچ پرسنٹ اوپر تھا اس ہفتے کافی بڑی کمپنیوں کے نتیجے آنے والے ہیں ٹیک کمپنیوں کے جس میں کی مائیکروسوفٹ، میٹا، ایمیزون جیسے کمپنیوں کے نتیجے آنے والے ہیں آج اگر بات کرے تو کچھ فارما کمپنیوں کی نتیجے فوکس میں رہیں گے فائزر، مرک جیسی کمپنیوں کے نتیجے آنے والے ہیں پی پال اپنے نتیجے گھوشت کرے گی تو اس پر بھی نظر ہوگی اس کے علاوہ آج سے ایک اور بڑے ایونٹ کی شروعات ہو رہی ہے آج سے یو ایس فیڈ کے دو دنوں کی بیٹھک آج سے شروع ہوگی اور کل دیر شام فیصلہ آئے گا یعنی کہ 31 جولائی کو تو اس میں بیان کیا آتا ہے اس پر نظر رہے گی فیڈ چیئر مین کی طرف سے مانا جا رہا ہے کہ اس بار بھی بیازدروں میں کسی طرح کے بدلاو کی سنبھاونا نہیں ہے لیکن آنے والے سمیں کے لیے دیکھنا ہوگا کہ کٹوٹی کو لے کر کیا بیان فیڈ چیئر مین جاری کرتے ہیں اور اس کے پہلے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بازار فلحال دائرے میں ہے اور جب فیڈ کا فیصلہ آ جائے گا اس کے بعد یہاں سے بازار کو کوئی ڈریکشن ملتا ہوا دکھائی دے گا کوئی بھی سپرائزنگ اگر کومنٹری آئی ہے تو پھر اس کا ریاکشن ہم دنیا بھل کے بازاروں میں دیکھیں گے فلحال یورو کے بازار سے بھی سنکیت ہی تھا کی ہیں سٹیبل کاروبار یہاں پر بھی دیکھنے کو ملا ایک دائرے میں تھے فیڈ پالیسی کے پہلے بانڈ ییلڈز 4.1 پرسنٹ کے آس پاس سٹیبل ہیں ڈالر انڈیکس میں ہلکی تیزی دیکھنے کو ملی جس کے چلتے سونے میں تھوڑی نرمی تھی حالانکہ ابھی بھی 278 روپے کے آس پاس 80 روپے کے آس پاس کاروبار کر رہا ہے کچھے تیل میں تھوڑا پریشر آیا کل 2 پرسنٹ کے گراوٹ کے ساتھ 80 ڈالر کے نیچے کچھا تیل کاروبار کر رہا تھا یہاں پر وجہ یہ تھی کہ اسرائیل ہیزبولہ کے بیچ ٹینشن بڑھ رہی ہے لیکن اس پر مارکٹ انویسٹر ریاکٹ نہیں کر رہے ہیں کچھے تیل کو لے کر کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ایونٹ ہے اس سے سپلائی پر کسی طرح کا اثر دکھائی نہیں دے رہا ہے جس کے چلتے ہم نے دیکھا کہ 2 پرسنٹ کی تیزی برینٹ کروڈ میں دیکھنے کو ملی حالانکہ بھارتی وازاروں کے اگر پوائنٹ آف یو سے بات کریں گے تو کچھے تیل کا میں نرمی آنا یہ پوزیٹیو ہی ہے لیکن دیکھنا ہوگا کہ یہاں پر اور کتنا کریکشن گہرا سکتا ہے آگے جب کمورٹی مارکٹ میں ہم چرچہ کریں گے تب سمجھیں گی کچھے تیل کی چال آنے والے سمیے میں کیسے سکتی ہے فلحال دنیا بھر کے بازاروں سے سنکیت سٹیبل ہی ہیں زیادہ کچھ نیگٹیو سنکیت نہیں دکھائی دے رہے ہیں تھوڑا دائرے میں یہاں پر دنیا بھر کے بازار اس وقت کاروبار کر رہے ہیں حالانکہ گفٹ نفٹی تھوڑا یہاں پر کمزوری کے سنکیت دے رہا ہے